السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین موتیں انہا لیلہ و انہا لی راجعون پہلی خبر کے لیے سوشل انہا نیوز کے ساتھ مغربی یوپی کے زل سہرنپور کے گاؤں عماد پور سے محمد سلمان عیوبی جڑے ہوئے ہیں وہ سوشل انہا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ مدرسہ فیضان رحیمی مرزاپور سہرنپور یوپی کے استاد حافظ و قاری محمد حاشم کا تقریباً چوہتر برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے مرحوم نے پچاس سال تک اسی دینی ادارے میں خدمات انجام دی ہیں یہ ایک بہرحال بڑی بات ہے دوسری موت کے لیے ہمارے ساتھ گنگو سے جامعہ رشیدیہ انار کلی سے قاری محمد حرون جڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈوکٹر محمد شہزاد کا تقریباً تیس سال کے عمر میں انتقال ہو گیا ہے آپ شائر اسلام کے پابند تھے تبلیگی جماعت سے وابستہ تھے گاؤں جھاڑ ون کے رہنے والے تھے اور اسی علاقہ گنگو میں بچوں کا ہسپتال چلا کرتے تھے یہ ایک جوان موت ہوئے تیسری ایک اہم موت قاری محمد سراج الدین خردونی میرٹ کی ہوئے آپ میرٹ کے رہنے والے تھے آپ کے عمر سینتیس سال تھی اس خبر کے لیے ہمارے ساتھ دیوبند سے مفتی محمد غفران قاسمی جڑے ہوئے ہیں جو شعبہ افتہ و قضاء جائمیت العلم دیوبند میں مفتی ہیں قضاء کام کرتے ہیں افتہ کام کرتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے عمر سینتیس سال ہے اور یہ رکنپور مورنہ کے علاقے میں مسجد میں امامت کیا کرتے تھے دو ہفتے پہلے قاری محمد سراج الدین کو بخار رہا تھا پھر جو آج کل بیماری جس کا نام لیا جا رہا ہے بلیک فنگش کے چلتے میڈیکل کولیج میرٹ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے برحال یہ تین موتیں ہیں اور ہماری درخواست آپ سے ہے کہ آپ تینوں کی مغفرت درجات کی بلندی کی دعا کریں اور پسماندگان کیلئے بھی سبر جمیل کی دعا کریں